اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام حقائق بتاؤں گا جو ابھی تک آپ کو پتا نہیں چلے کہ آخر سارا کو اس کے شہر شاہ نواز نے کیوں مارا آخر کیا وجہ بنی کہ تین مہینے پہلے شاہ نواز نے سارا سے محبت کی شادی کی اور تین مہینوں کے بعد اسی محبت کا گلہ گونٹ دیا ناظرین سارا کینڈا میں رہتی تھی سارا کی پوری فیملی کینڈا میں رہتی تھی ناظرین سارا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی اس نے شاہ نواز سے فیس بک پر دوستی کی تھی سارا جواب بھی کرتی تھی اور ایک مہینے کی پچیس لاکھ روپے سیلری بھی لیتی تھی اس کا خاندان بہت امیر تھا سارا کی عمر بھی سنتی سال تھی اور شاہ نواز کی عمر بھی سنتی سال تھی بس ان دونوں کو انٹرنیٹ پر محبت ہو جاتی ہے ناظرین آپ کو ملوم ہوگا سارا کے دوازہرہ کو بھی زہیر سے انٹرنیٹ پر ہی محبت ہوئی تھی سارا کو فیس بک پر محبت ہو جاتی ہے اور دوازہرہ کو پپ جی پر محبت ہوئی تھی ناظرین انٹرنیٹ کی محبت کا انجام سو فیصد ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سارا کا ہوا ہے ناظرین سارا کی شادی شاہ نواز کے کسی دوست کے گھر میں ہوتی ہے سارا شادی کے بعد دوبارہ کینڈا چلی جاتی ہے سارا شاہ نواز کو شادی کے بعد ہزاروں ڈالر بیجتی ہے بلکہ لاکھوں ڈالر بیجتی ہے سارا شاہ نواز کو کہتی ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک گاڑی خریدنی ہے میں تمہیں پیسے بیج رہی ہوں تم میرے لیے ایک گاڑی خرید لو کیونکہ سارا نے کہا کہ میں کچھ ہی دنوں کے بعد پاکستان آ رہی ہوں ناظرین شاہ نواز پاکستان کے سب سے بڑے صحافی ایاز امیر کا بیٹا ہے اور اس شاہ نواز نے سارا سے پہلے بھی دو شادیاں کی تھی جن شادیوں کا سارا کو پتہ نہیں تھا شاہ نواز اسلام آباد اپنے فارم ہوس میں اپنی ماں سمینہ شاہ کے ساتھ رہتا تھا ناظرین سمینہ شاہ شاہ نواز کے والد ایاز امیر کی سابقہ بیوی تھی شاہ نواز کے باپ ایاز امیر نے بھی تین شادیاں کی ہوئی تھی لیکن ایاز امیر اپنی کسی بیوی کے ساتھ نہیں رہتا تھا ناظرین سارا شادی کے تین مہینوں کے بعد واپس پاکستان اپنے شوہر شاہ نواز کے گار اسلام آباد میں آتی ہے ناظرین لڑائی کی وجہ کیا بنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین سارا کو شاہ نواز کی پرانی دو شادیوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا سارا کو اس بات پر بہت گسا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ تم مجھ سے پہلے دو لڑکیوں سے شادی کر چکے ہو اور ان دونوں بیویوں کو چھوڑ بھی چکے ہو ناظرین لڑائی کی پہلی وجہ تو یہ بنی اور دوسری وجہ یہ بنی کہ جو سارا کینڈا سے ہزاروں لاکھوں ڈالر اپنے شوہر شاہ نواز کو پاکستان میں بیجتی تھی اور اس کو کہتی تھی کہ ان پیسوں سے میرے لیے ایک گاڑی خریدنا ناظرین شاہ نواز نے اپنی بیوی کے بیجے گے پیسوں سے دل کھول کر نشا کیا کیونکہ ناظرین شاہ نواز بڑے بڑے گھٹیا قسم کے نشے کرتا تھا ناظرین جب بیوی نے شاہ نواز سے پوچھا کہ وہ پیسے کہاں ہیں میری گاڑی کہاں ہے تو ناظرین شاہ نواز کو گصہ آ گیا کہ تم میری بیوی ہو تم مجھ سے پیسوں کا حساب کیوں مانگ رہی ہو ناظرین شاہ نواز نے سارا کے لیے ایک گاڑی خریدی تھی لیکن یہ گاڑی اتنے پیسوں کی نہیں تھی اور نہ ہی اس کلاس کی گاڑی تھی جو سارا نے خریدنے کو کہا تھا شاہ نواز نے سارا کے بیجے گے پیسوں سے دل کھول کر نشا کیا اور جو پیسے بچ گئے ان سے وہ گاڑی خرید لی ناظرین سارا کا پارہ تب مزید ہائی ہو گیا جب سارا نے دیکھا کہ شاہ نواز نے گاڑی بھی اپنے نام پر ریجسٹر کروا لی ہے سارا نے پوچھا کہ تم نے کس سے پوچھ کر میری گاڑی اپنے نام کروائی ہے تم ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی میری گاڑی میرے نام پر ٹرانسفر کرواو ناظرین لڑائی کی دو ہی خاص وجہ تھیں پہلی دو شادیاں چھپائیں اور دوسری گاڑی کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروانا ناظرین ان دو باتوں کی وجہ سے جب سارا نے شاہ نواز سے لڑائی کی تو شاہ نواز نشے کا عادی تھا اس کو گسہ آ گیا پھر جو ہوا سب کے سامنے ہے ناظرین سارا بچ سکتی تھی اگر سارا کو پتا ہوتا کہ یہ بندہ نشے کا عادی ہے نشا کرتا ہے کیونکہ نشے آدمی کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ جس وقت سارا اور شاہ نواز کے درمیان یہ لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت شاہ نواز کی ماں سمینہ شاہ گھر میں مجود تھی اگر سمینہ شاہ اردگید کے لوگوں کو ہمسائیوں کو اکٹھا کرتی تو شاید سارا بچ جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ نواز کی ماں نے پولیس کو خبر کی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمسائیوں نے پولیس کو خبر کی ناظرین جب پولیس ان کے فارم ہوس پر پہنچی تو سارا کی باڈی واش روم میں پانی کے ٹب میں تیرتی ہوئی ملی کیونکہ شاہ نواز نے سارا کو مارنے کے بعد اس کی باڈی کو پانی والے ٹب میں ڈال کر پانی کھول دیا تھا جس کی وجہ سے سارا کی پوری کی پوری باڈی میں پانی بھر چکا تھا ناظرین پولیس نے سارا کی باڈی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور شاہ نواز نے اپنا جرم قبول کر لیا ناظرین اب تک کی خبر کے مطابق شاہ نواز کو اور شاہ نواز کے باپ عیاز امیر کو اور شاہ نواز کی ماں سمینہ شاہ کو ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ناظرین جو کچھ بھی ہو جائے جتنی بھی سزائیں مل جائیں اب سارا نے تو واپس نہیں آ جانا ناظرین بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر آسان لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارا نے اس لڑکی نے خود اپنی موت خریدی کتنے آرام سے کینڈا رہ رہی تھی پچیس لاکھ روپے مہانہ سیلری لے رہی تھی انٹرنیٹ سے ایک وحشی درندے کو پسند کیا اور کینڈا سے پاکستان آئی اور اس مجرم سے شادی کی جو پہلے اپنی دو بیویوں کو چھوڑ چکا تھا سارا بیچاری کینڈا میں اپنی لائف انجوائے کا رہی تھی مزے کا رہی تھی بس فیس بک بر ایک لڑکے سے محبت جاگی اور خود ہمیشہ کے لیے سو گئی ناظرین اب آپ کو پتا چلا کہ یہ انٹرنیٹ ایک لانت ہے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز لانت ہیں آج تک انٹرنیٹ سے فیس بک سے واتس اپ سے ٹویٹر سے انسٹاگرام سے آج تک ان سب فلیٹ فارمز سے جتنی بھی پسند کی شادیاں ہوئیں ان سب کا انجام سارا جیسا ہوا سارا نے فیس بک پر شاہ نواز سے محبت کی نہ اس کی شکل دیکھی نہ اس کی عقل دیکھی نہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا شاید سارا شاہ نواز کے خاندان کا پتا لگوا لیتی تو بچ جاتی شاہ نواز کے باپ نے بھی تین شادیاں کی تینوں بیویوں کو چھوڑ دیا پھر اس کے بیٹے نے دو شادیاں کی ان دونوں بیویوں کو بھی شاد نواز مارا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان بیویوں نے طلاق لے لی اور اب بچاری سارا اس گھٹیاں خاندان میں پھنس گئی ناظرین آپ اس سارے معاملے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یوں آپ کا میرے ساتھ رابطہ بنا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چاہی را بھی پہلے ملتے ہیں بُلما ہو اور اپنی کانون جنگیک ، اٹھا کانون resting ملتے ہیں تو